آج میں ہوں دکشن راجستان کے بانسوارا زلے کے ترپر سندری مندر میں کافی فیمس مندر ہے یہ اور کافی شردھالو یہاں آتے ہیں اپنی ان کی جو فیت ہے اس کو پورا کرنے کے لیے اور ماں کا یہ مندر جو ہے یہ تلوارا گاؤں سے لگ بگ پانچ کلومیٹر دور ہے اور بانسوارا ٹاؤن سے لگ بگ چودہ کلومیٹر کی اس کی دوری ہے حالانکہ مندر پریسر میں یا مندر کے اندر ویڈیو گرافی یا فوٹوگرافی کرنا ایلاوڈ نہیں ہے اور اس فوٹوگرافی کے لیے میں نے یہاں کے مینجمنٹ سے سپیشل پرمیشن لی ہے تو یہ پرمیشن کے اندر ہی یہ ویڈیو گرافی کی جا رہی ہے میں آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا جو ماہ ترپور سندری کی جو مورتی ہے جو یہاں پر رکھی ہوئی ہے جو یہاں ویراجبان ہے یہ ہم آترپور سندری کے درشن آپ کر سکتے ہیں یہ جو مورتی یہاں پر رکھی ہوئی ہے ایسی مانتہ ہے کہ لگ بگ تین تھرڈ سینچری سے یہ مورتی یہاں پر ویراجبان ہے اس تاپیت ہے حالانکہ اس مندر کا جو آپ مارڈن آرکیٹیکچر دیکھ رہے ہیں یہ جو نیا بیلڈنگ دیکھ رہے ہیں یہ تو کافی دیر بعد بنی ہوگی لیکن جو مورتی کی اس تاپنا ہے یہ کافی پرانی ہے اور یہ ایک مانتہ ہے شردھالووں کی جب بھی آپ کبھی بانسوارا آئیں یا تلوارا آئیں تو ضرور اس مندر میں وزیٹ کریں اور اپنی جو ہے فیت ہے اس کو یہاں پر ماتا کے چردوں میں ماتا کے سامنے سر جھکانے کے لیے ضرور آئیے اور یہ ہے باہر کا یہاں کا ویو حالانکہ آج کافی زیادہ یہاں پہ بھیڑ نہیں ہے لیکن عام طور پر یہاں کافی بھیڑ رہتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ رہنے کی ویستہ بھی کری ہوئی ہے یہاں دھرمشالا ہے جو مندر کی طرف سے ہے کافی دور دور سے شردھالو آتے ہیں ان کے لیے کافی فیسلیٹیز یہاں پہ دی ہوئی ہیں ایک بار پھر سے آپ درشن کر سکتے ہیں ماں ترپور سندری جو بانسوڑا میں ان کا مندر ہے بانسوڑا راجستان میں ہاں حالانکہ ماں ترپور سندری کا مندر ایک ترپورا میں بھی ہے جو کی اسٹرن پارٹ آف تکنٹری میں ہے لیکن یہ مندر جو ہے یہ ماں ترپور سندری کا مندر بانسوڑا راجستان میں ہے اب یہاں پہ حالانکہ یہاں پہ جو مکہ پجاری ہیں وہ ابھی ایویلیبل نہیں ہیں لیکن جو بھی یہاں پہ مینجمنٹ یا ٹرسٹ کی طرف سے جو ایویلیبل ہیں ان سے تھوڑی سی بات کرتے ہیں تھوڑا سا مندر کے بارے میں تھوڑا بتائیں گے نہیں نہیں بیٹھئے آپ اہین بیٹھئے نہیں نہیں آپ ایک سکنٹ نہیں